نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما باعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پروگرام آپ کے مسائل کا حل جیسا روزانہ شب سوہ سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ ہمیں سوال بھیجتے ہیں ہم اپنے مفتیان اکرام سے ان کا جواب طلب کرتے ہیں جواب آپ کو پیش کیا جاتا ہے اس وقت ناظرین مکرم پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے پوری دنیا میں لگ بگ لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور تمام جو افراد ہیں اور خواتین و عزرات ہیں وہ اپنے گھروں میں معصور ہیں سب سے پہلے اس مستند پلیٹ فارم سے ایک اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنے قابر سے جو سنا ہے ان کے توسط سے کہ سب سے پہلے جو ہمیں چیز اس میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سا وقت فارغ ہے تو اس فارغ وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ بجائے ہم کوئی لغب کوئی عابس کام کریں یا فضول اپنا وقت ضائع کریں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں اور جو عراد اور وضائف ہمیں اقابر کی طرف سے بتایا جا رہے ہیں ان پر سختی سے عمل کریں خود بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اپنے ممالک کو بھی اس میں ہم محفوظ کر پائیں گے اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں پوری دنیا سے نشر ہو رہی ہیں و ایچو کی طرف سے بھی مستقل مستند طریقے سے جو ہدایات جاری ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے احتیاطی تدابیر بھی ساتھ ساتھ علاج بھی ساتھ ساتھ اور عقابر کے بتایا ہوئے طریقے بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سب کچھ ہمیں جو ہم جو چاہتے ہیں انشاءاللہ میں حاصل ہو جائے گا آج جو سوالات آپ نے پوجے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے مفتیان اکرام سے طلب کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مفتیان اکرام کا تعارف آپ کی خطبت میں کروانا چاہتا ہوں اور جو پہلے معزز بیمان ہیں اس میں گرامی مفتی آبے شاہ صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں ماہر ہیں حلال فوڈز کے حوالے سے جامد رشید کا بڑا نام ہیں دوسرے جو ہمارے محضز بیمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب یہ بھی سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں اور استاز ہیں کافی حصہ سے آپ پہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے سوالات جانیں گے پہلا سوال جی مفتی آبے شاہ صاحب کی خدمت میں جائے گا سوال پوچھا ہے بنت حبیب صاحبہ نے لاہور سے پوچھتی ہے صاحب یہ بتائیے کیا کارمائن ون ٹوئنٹی اس کا استعمال میک اپ پروڈکٹس میں ہوتا ہے لہذا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا استعمال بریانی مسالے وغیرہ کے ڈبوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال جائز ہوگا جن میں یہ کارمائن شامل کیا جاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کارمائن یہ ایک کوچنیل نامی کیڑے سے بننے والا رنگ ہے اور کیڑے مکوڑوں اور حجرات سے متعلق شریع اصول یہ ہے کہ جمہور حضرات کے نزدیک ان کا کھانا تو جائز نہیں ہوتا لیکن چونکہ ان میں فلوئنگ بلڈ بیٹا ہوا خون نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ پاک ہوتے ہیں تو یہ رنگ جس کو کارمائن کہتے ہیں اور جس کا ای نمبر ای ون ٹوئنٹی ہے یہ اگر خارجی استعمال کی پروڈکٹس میں استعمال ہوا ہو تو ان پروڈکٹس کا استعمال جائز ہے البتہ اگر یہ کھانے پینے کی چیزوں میں انٹرنل یوز کی پروڈکٹس میں استعمال ہو تو ایسی پروڈکٹس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے باقی انہوں نے لکھا ہے کہ بریانی کے رنگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو رنگ عام طور پر مل رہے ہوتے ہیں ان میں یہ رنگ نہیں ہوتا بلکہ پاکستان میں اس رنگ کا استعمال بہت ہی کم ہے عام طور پر یہ جو بہر ممالک سے جو پروڈکٹ امپورٹڈ ہوتی ہے ان میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے تو بہرحال اگر اجزائے ترقی بھی پڑے جائے اور اس میں کوئی کسی پروڈکٹ میں کھانے پینے کی پروڈکٹ میں یہ رنگ نظر آ جائے تو اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہو جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ جی سوال پوچھا ہے جی اگو معاویہ نے آپ سے پوچھتے ہیں سوال ہے کہ کیا بچوں کو نوڈلز کھلانا جائز ہے سننے میں آیا ہے کہ اس میں گوشت ہوتا ہے یعنی سور کا گوشت اس میں ملا جاتا ہے جی اس کے بارے میں بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جا سکتی ہے نوڈلز ہر طرح ہو سکتے ہیں اور عام طور پر جو مسلمان ملکوں کے مسلمانوں کے تیار کی نوڈلز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں باہر سے امپورٹڈ جو نوڈلز ہیں ان کے اجزائے ترقی بھی پڑھنے چاہیے ہیں اگر لکھے ہوئے اجزائے ترقی بھی میں کوئی کریٹیکل انگریڈینٹ ہو تو تب ان کے حوالے سے احتیاط اور تحقیق کا حکم ہوگا لیکن اگر کوئی اس طرح کا کریٹیکل انگریڈینٹ نہ ہو تو اس کو استعمال کرنے کی فتوہ کی روح سے گنجائش ہوگی بارال امپورٹڈ میں تو مطلقا یہ بہتر ہے کہ سرٹیفائیڈ ہی لیا جائے جی بہت شکریہ جی محمد آمد صاحب کا سوال جرمنی سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سی انرجی ڈرنگز ان کے اوپر بیرز بھی لکھا ہوتا ہے واضح طور پر کیا یہ انکول فری ہیں کیا ایسے مشروبات ہم بھی سکتے ہیں جی جو اصل بیر ہوتا ہے انگور کجور سے بننے والے شراب وہ تو ناپاک ہوتی ہے اس کو چاہے کسی طریقے سے انکول فری بھی کر دیا جائے ناپاکی کی وجہ سے اور اس مطلقا حرام ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال تو جائز نہیں ہے البتہ جو انرجی ڈرنگز کی انہوں نے بات کی ہے تو انرجی ڈرنگز کے بارے میں بارہا ہم یہاں سے جواب دے چکے ہیں کہ انرجی ڈرنگز بنیادی طور پر حرام یا ناجائز نہیں ہے البتہ اس میں اس لحاظ سے غور کی ضرورت ہے کہ ان کا زیادہ استعمال وہ مزر صحت بتایا جاتا ہے بلکہ بعض ممالک میں کسی ایک سال میں انرجی ڈرنگز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اموات تقریبا پانچ اموات بھی رپورٹ ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کے زیادہ استعمال سے گریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب کی طرف ہم جائیں گے جی اور سوال ہادیہ گول صاحبہ کا ڈیرسمن خان سے پوچھتی ہیں کیا حیث کے دوران پہنے جانے والی چادر اور بالو میں لگانے والی پونی وغیرہ یہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں جبکہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حیث کے ایام میں ایک تو نجاست حکمیاں ہوتی ہے جو کہ انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس کو جنابت لائق ہوتی ہے اور ایک وہ خون ہوتا ہے جو کہ نجاست حقیقی ہوتا ہے تو آپ جیسے فرماری ہیں کہ کہیں پہ لگا نہیں ہے لیکن ویسے ہی تلوث کی ویسے چھونے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں بھی ناپاک ہو گئیں تو ایسا ٹھیک نہیں ہے جب تک کوئی نجاست حقیقی اس کو نہیں لگے گی تو اس پر کسی قسم کی نجاست کا حکم نہیں لگے گا نہیں لگے گا بہت شکریہ دانش علی شاہ صاحب کا سوال ہے جی اسلام آباد سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں جی جی اگر کسی شخص کو ایک ہی سورت آتی ہے اس کے لئے تو خیر پڑھنا جائز ہوگا لیکن عام طور پر جیسے لوگوں کو آخری سورتیں یاد ہوتی ہیں تو نماز میں فرض نماز کے اندر متعین کر لینا کہ میں ایک ہی سورت پڑھوں گا تو یہ بات مکروح ہے البتہ ایک سورت اس کو زیادہ پسند ہے اور وہ آہیاناں وہی پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری سورتیں بھی پڑھتا رہتا ہے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے کوئی خرابی کی بات نہیں ہے جی بہت شکریہ سوال شمس خان صاحب کا پشین سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فجر کی دو رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھنا سنت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں دو باتیں ثابت ہیں ایک تو تخفیف یعنی فجر کی جو سنتیں ان کو مختصر پڑھتے تھے تو اس لحاظ سے جو آخر کی صورتیں ہیں ان کا پڑھنا اس کے اندر مسنون ہوگا اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے تو ہمیشہ کا معمول تو نہیں ہے لیکن ثابت ہے تو زیادہ اس کا معمول ہو اور ویسے چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں تو دونوں پر عمل ہو جائے گا دونوں پر عمل ہو جائے گا مفتی عابی شاہ صاحب بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی عابی شاہ صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے جی محمد عثمان صاحب نے ننکانہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اگر تُو نے مجھے طلاق 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 کہا تو تجھے تین طلاق کن سال بعد بیوی نے اسے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا یہ طلاق بیوی کو ہو جائے گی جی جی بالکل ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائیں گی کیونکہ شوہر نے جب یہ کہا ہے کہ اگر تم نے مجھے طلاق 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 کے الفاظ کہے تو تجھے تین طلاق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ کہنے پر اس نے طلاق معلق کر دی ہے لہذا جب بھی وہ کہے گی طلاقیں واقع ہو جائیں گی طلاقیں واقع ہو جائیں گی جی بہت شکریہ فہد خان آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے جی جی ایس ایم ایس کے ذریعے سے طلاق دینا یہ لکھ کر طلاق دینے کی صورت ہے اور لکھ کر طلاق دینے کی صورت کے بارے میں شریع اصول یہ ہے کہ افیشل طریقے سے اگر لکھ کر دیا جائے تو وہ سریع طلاق کے حکم میں ہوتا ہے اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر انافیشل طریقے سے لکھ کر طلاق دی جائے تو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے تو ایسے بس چونکہ کوئی آفیشل طریقہ نہیں ہے اس لیے اس میں اگر کسی کی باقیدہ نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوال ظاہر خان صاحب کا جی کوئٹس سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے پلانٹ نفع کی نیت سے خریدہ اب تردد میں ہوں کہ بیچوں یا نہیں اس پر زکاة کا حکم کیا ہوگا جی جی زکاة صرف اس پلانٹ پر ہوتی ہے جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور بعد میں بھی وہ نیت برقرار رہے تو جب ان کی نیت میں اب تردد آ گیا ہے کہ بیچوں یا نہ بیچوں تو ایسی صورت میں ان کو اس کی اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی نہیں ہوگی بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے جی اور سوال پوچھا ہے جی ام محمد نے جدہ سے سوال یہ ہے کہ بچے قضا نمازیں کس عمر سے پڑھیں گے دس سال سے یا بالغونے کے بعد سے پڑھیں گے جی اشتبہ اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ دس سال سے بچے کو مار کے نماز پڑھائی جاتی تو یہ تربیتی حکم ہے نماز اس پر ابھی فرض نہیں ہوئی ہوتی اور اس کی وجہ سے اس پر قضا بھی نہیں ہوتی لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی کریں تاکہ بالغونے تک وہ بالکل اس کے عادی ہو جائیں باقی ہے کہ خدا نخواستہ ان سے کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ دس سال سے نہیں بلکہ جب وہ بالغ ہوں گے اس کے بعد جو نمازیں چھوٹیں گے ان کی قضا ضروری ہوگی ان کی قضا ضروری ہوگی بہت شکریہ جی سوال آپ سے اگلا پوچھا ہے عبدالباسط نے امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا تعلق امریکہ سے ہے یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل لاک ٹاؤن ہے اور مساجد بھی بند ہیں اس صورتحال میں جمعہ کی نماز کیسے ادا کی جائے یا صرف زور کی نماز ہم ادا کریں گے جی جی شہری علاقے جو ہوتے ہیں یا بڑے قصبے جو ہوتے ہیں اس کے اندر جمعہ جو ہے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر مسجد بند ہیں اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے حکام کی طرف سے تو اپنے اپنے اپارٹمنٹس میں اپنے اپنے گھروں میں دو تین خاندان مل کر اگر کر سکتے ہوں تو چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں جمعہ ادا ہو سکتا ہے اس میں آپ جمعہ کی اذان دیں گے اس کے علاوہ خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھا دیں گے تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی اس کے لئے کل لمبے خطبے کی ضرورت نہیں ہے تسبیح تحمیت پر ایک دفعہ خطبہ دیں پھر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو کر پھر ایک دفعہ کچھ تحمیت تسبیح بیان کر دیں اس کے بعد پھر آپ فوراں نماز کھڑی کر دیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور ایک عام نماز پڑھانے والا آدمی اس قسم کا جمعہ آرام سے پڑھا سکتا ہے تو لہذا اس کا اتمام کر لینا چاہیے اگر کوئی اس میں کالونی رکاوٹ نہ ہو اور اگر شہر میں کہیں پہ بھی جہاں جمعہ دستیاب تھا وہ اب نہیں مل سکتا تو پھر اس کے بعد انہیں زہر پڑھ لینی چاہیے اور زہر جو پڑھیں گے انفرادی پڑھیں گے جماعت کی شکل میں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی فیصل رامہ صاحب سوال ہدایت اللہ خان صاحب کا کشمیر سے آپ کی خدمت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جمعہ کے بعد جو چھے رکس سنت موقعہ پڑھتے ہیں ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آپ اپنے سوال اپنا نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جلز بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا بڑھتے ہیں مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال ان سے پوچھا ہے جی کتنے فاصلے سے مسافر کے حکم میں آتا ہے اور کتنے کلومیٹر سفر کے عادہ کرنے والا مسافر کہلاتا ہے نیز گھر واپسی گھر سے کتنی مسافت تک وہ مسافر کہلائے گا انہوں نے تین سوال کیے ایک سوال ان میں سے وہ جو مسافت سفر سے متعلق ہے تو مسافت سفر وہ ستتر اشاریہ کچھ یعنی تقریباً اٹھتر کلومیٹر یہ مسافت سفر ہے تو جب کسی کی اتنی مسافت کے لیے جانے کی نیت ہو تو وہ جب شہر کی عبادی سے نکل جاتا ہے تو وہاں سے وہ قصر شروع کرتا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کہاں سے قصر شروع کرے گا تو شہر کی عبادی سے نکلنے کے بعد مسئلہ اگر کوئی کراچی سے جا رہا ہے تو کراچی کا جو ٹول پلازہ ہے اس سے نکلنے کے بعد شہر کی عبادی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے یہ قصر شروع کرے گا اور واپسی پر بھی جب یہ ٹول پلازہ سے اندر داخل ہوگا تو قصر کا جو حکم ختم ہوگا اور اس سے باہر دیگر علاقوں میں جہاں اس قسم کا ٹول پلازا وغیرہ نہیں ہوتا تو وہاں پر عرفا جو نام بولا جاتا ہے اس علاقے کا وہ کہاں تک بولا جاتا ہے تو جہاں تک اس شہر کا اس بستی کا اس گاؤں کا نام بولا جاتا ہے وہاں تک وہاں سے نکلنے کے بعد قصر شروع ہوگا اور وہاں سے اندر آنے کے بعد قصر ختم ہوگا قصر ختم ہو جائے گا بہت شکریہ جی سوال عبدالسامت صاحب کا آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ تحجد کے وقت میں پہلے تحجد پڑھیں گے یا پہلے وطر پڑھیں گے اگر کسی نے رات سے وطر نہ پڑھے ہوئے ہوں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے تحجد پڑھ لے اور آخر میں وطر پڑھیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات میں اپنی آخری نماز تم وطر بنائے کرو لیکن یہ ایک استحبابی حکم ہے اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لے گا تو بھی طرح اس کے ہو جائیں گے اور وہ بھی جائز ہوگا وہ بھی جائز ہوگا بہت شکریہ جی سیراج خان صاحب کا سوال آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں رات کو بارہ سے ایک بجے تک جاگتا ہوں کیا میں اس دوران تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں جی جی تحجد کا اصل وقت جو ہے وہ تو رات کا آخری تہائی ہے اور اس میں بھی تحجد لغوی طور پر اس نماز کو کہتے ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے لیکن جہاں تک سواب کی بات ہے تو اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد بھی تحجد کی نیت سے کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے وطر سے پہلے اقابر کا طریقہ ہے تو اس کو بھی تحجد کیا سواب مل جائے گا تو یہ ایک سے لے کے دو بجے کے درمیان میں اگر تحجد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کو تحجد کا سواب مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا جی بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی فیصل آحمد صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی محمد عرفان صاحب نے آزم گھڑ سے پوچھتے ہیں اگر مجھے زہر کی نماز امام کے ساتھ دو رکعت ملی اور میں نے اس میں آخر میں دروش شریف پڑھ لیا تو حکم کیا ہوگا جی جی آخر میں آپ کو دروش شریف نہیں پڑھنا چاہئے تھا لیکن کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں لہٰذا آپ کی اس غلطی کی ویسے آپ پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا بس آپ سے کیونکہ کوتائی ہوئی ہے تو اس پر استقبار کریں استقبار کریں بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی نور احمد صاحب نے کوئٹہ سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو جائے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے اسے ہر حال میں اس میں جانا پڑے گا کیا یہ بات درست ہے یہ غلطی سے اگر اس سے نماز قضا ہو جائے تو ایسا تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے ساتھ بھی ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی وعید نہیں ہے اور انسان اس کا ایک عملی مشاہدہ یہ ہے یعنی ایک میار یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو اس کے بعد فوراں وہ قضا کر لے مزید اپنی سستی اور قائلی کا مظاہرہ نہ کریں اور باقی یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اس پر تو کفر تک کی تعبیرات ہیں حدیث کے اندر تو وہ تو ظاہرہ کی بہت سخت بات ہے لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ ضرور ہی جہنم میں جائے گا تو ضرور جہنم میں جانا اس کا فیصلہ تو امنی کر سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدے ہیں جہنم کے اندر گرنے کی وعیدے بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ وہ اگر نادم ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر وہ نادم نہیں ہوگا اس لیکن اس کی دیگر نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی وجہ سے بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں جی بہتر 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 شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی احسان آمد صاحب نے شجابات سے پوچھتے ہیں اگر بھابی شرط چری پردہ کرتی ہو تو کیا دیور کا بھابی کو سلام کرنا ضروری یا غیر ضروری گفتگو کرنا یہ جائز ہوگا یا نہیں اسی طرح یہ بھی بتائیے کہ گھر والوں کا دیور کو شری پردہ کرنے والی بھابی سے سلام دعا کرنے پر مجبور کرنا شرط یہ کیسا ہے جی بھابی اگر شری پردہ نہ بھی کرتی ہو تو بھی دیور کو ان کے ساتھ سلام دعا اور بے تقلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور خاندان کے اندر اس قسم کی جو رواج ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور اب جب کہ وہ شری پردہ بھی کرتی ہیں اور وہ یعنی نامحرم سے دور رہتی ہیں تو پھر خصوصی طور پر اس طرح سے دباؤ ڈالنا یہ بالکل نامناسب ہے البتہ اس میں مختلف پہلو مدنظر رہنے چاہیے بعض دفعہ بڑا بھائی کافی عمر کا ہوتا ہے بھابی بھی بڑی عمر کی ہوتی ہیں اور یعنی خاندانی عداب میں سے ہوتا ہے کہ بڑوں کو سلام کر دیا جائے اور وہاں پر اگر اس طرح کی صورت ہو اور خاتون کافی عمر کی ہیں تو سلام کرنے کی گنجائش ہوگی اور اس میں بھی اس بات کا اعتمام ضرور ہو کہ تخلیہ نہ ہو یعنی تنہائی کی نوبت نہ آئے اور بے تقلب قفت کو نہ ہو سلام تک محدود رہیں تو اس کی گنجائش ہوگی اس کی گنجائش ہوگی بہت شکریہ جی سوال جائیں گے جی مفتی عابی شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھ ہے جی جونس خان صاحب نے کوئیٹر سے پوچھتے ہیں اگر علماری میں قرآن شریف رکھا ہو شیشے سے نظر آرہا ہو تو اس کی طرف پاؤں پھیلانا کیسا ہوگا جی دیکھیں یہ عدب کا مسئلہ ہے اور عدب کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے عرف انہ اگر قرآن پاک ذرا اونچہ رکھا ہوا ہے تو اس کو تو کوئی بے عدوی نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن بالکل پاؤں کے سامنے ہو تو اگرچہ شیشہ ہو لیکن اس کو بے عدوی سمجھا جاتا ہے تو اس لئے وہ بہتر نہیں ہے اس طرح قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے بہت شکریہ سوال ام محمد کا جدہ سے ویزٹنگ کارڈ میں اپنا نام محمد لکھنا کیسا ہے کیونکہ لوگ اسے پھینک دیتے ہیں خیال نہیں رکھتے خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جی ویزٹنگ کارڈ وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اشیاء کی پیکنگ بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں پر اس طرح کے مقدس نام پرنٹ نہیں کرنے چاہیے اسی اندیشے سے کے بعد بھی ان کی بیعت بھی ہوتی ہے بہرحال ویزٹنگ کارڈ چونکہ کوئی اتنا زیادہ مطلب اس میں امکان نہیں ہوتا تو اگر کوئی کسی کا نام ہی اس کے نام کا جوز ہے محمد تو اس کی تو مجبوری ہوگی تعارف کے لیے اس کو وہ لکھنا پڑے گا تو جواز اس کا ہے یہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر تعارفی نام اس کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ لکھیں نہ لکھیں بہت شکریہ سوال آپ سے پوچھا ہے جی اور وہ یہ ہے کہ ایک لاولد شخص کا انتقال ہوا اور اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ایک اور وارث کا انتقال ہوا تو کیا یہ بعد میں انتقال کرنے والا اس لاولد کا وارث بنے گا جی کسی بھی مورس کے انتقال کے وقت جو وراثتہ زندہ ہوتے ہیں وہ سب اس کی میراث میں حصے کے حق تار ہوتے ہیں چاہے عملاً میراث کی تقسیم سے پہلے ان زندہ وراثتہ میں سے کوئی مر بھی جائے تو بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا اس کا حصہ باقی رہتا ہے اگر اس کے آگے کوئی اور وارث ہو مثلاً لاولد آدمی ہے اس کے بھائی اس کے وراثتہ ہیں اب اس کے بھائیوں میں سے ایک وہ انتقال کر جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد تو وہ بھائی تو خود مر جانے کی وجہ سے تو اس کا میراث لینے کا حل نہیں ہوگا لیکن اس کے جو بچے ہوں گے وہ حصہ ان کو پھر ملے گا اس وجہ سے بعد میں موت کی وجہ سے میراث کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ پررامیت شریف لائے اور آپ نے سوالات کے جوابات دیے مفتی فیصل آمد صاحب کی طرف بڑھیں گے اور سوال بنت عبداللہ کا پوچھتی جئے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا توبہ کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت میں ہے کیا اس کے لئے توبہ کے نوافل پڑھنا ضروری ہے یا صرف دل ہی میں شرمندہ ہو جانا ہی کافی ہوگا جی توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور جو کچھ اس سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے وہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی آئندہ کے لئے باز رکھ لے تو علماء کرام نے اس کی تین شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کے ساتھ ایک سیکنڈ میں بھی معاف ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پیچھے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کا اقرار کریں اور نادامت کا اظہار کریں دوسرا یہ ہے کہ پیچھے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے آپ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے استقفار کریں اور تیسی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے آپ عظم کریں کہ یہ گناہ جو مجھ سے ہو گئے تھے اب میں آئندہ اپنے ارادے سے پوری کوشش کروں گا کہ یہ نہ ہو تو جب یہ تین چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے اور یہ ایک سیکنڈ میں ہو سکتی ہے جیسے ابھی میں بیٹھے بیٹھے اور تمام ناظرین بھی اگر اس طرح توبہ کر لیں ابھی کہ ہم سب یہ کہیں کہ سارے گناہ جتنے آج تک ہوئے ہم اس پر نادم ہیں ہم اس سے معافی چاہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے تو اسی سیکنڈ سے ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے تو توبہ کے لئے اتنا کافی ہے لیکن توبہ کا احتمام ظاہر کرنے کے لئے اگر انسان جو ہے وہ وضوح کرے دو رکت پڑے اللہ سے مانگے تو یہ ایک اچھی صورت ہے ورنہ اس کی کوئی یقینی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز سسکہ ادا کی اور اس کے بعد پھر بارش کے لئے سب کھڑے ہوئے تھے تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات وحی سے پتہ چلی ہے کہ ایک گناہگار بندہ ہمارے اس جماعت کے اندر موجود ہیں تو وہ اگر الگ ہو جائے تو قوم سے ایک مسیبت ٹل جائے تو جس آدمی نے وہ گناہ کیا تھا تو اس کو خیال ہوا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میں گناہگار ہوں تو وہ نادم ہو گیا اس کے نادم ہوتے بارش ہونا شروع ہو گئی تو جیسے ہی وہ نادم ہوا باہر نہیں نکلا جیسے شرط تو یہ تھی کہ باہر نکل جائے لیکن باہر نکلے بغیری کیونکہ توبہ ہو گئی تھی تو وہ بارش ہو گئی تو بلکل اسی طریقے سے ایک سیکنڈ میں توبہ ہو سکتی ہے اور مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کے پاس اس کا موقع موجود ہے ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ قبول کریں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جی بہت شکریہ سوال ہے جی اتار ساکی صاحب کا پوچھتے یہ ہیں کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ انتقول اللہ مساس کیا اس سے کرونا وائرس کی بیماری یا عذاب میں کچھ مماثلت یا یاد دیانی ہے جی مماثلت تو کوئی ایسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک شخصی واقعہ ہے سامری کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا اور وہ خود لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھتا تھا لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک اس کو یعنی ایک عذاب کے طور پر تھا ایک یقینی طور پر اس کے گناہ کی وجہ سے تو یہاں پر تو ایسی چیزیں یقینی کے طور پر نہیں ہیں تو کسی درجہ میں کہ وہاں پر بھی اس کی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ وہ لوگوں خود سے دور رہتا تھا یہاں پر بھی دور رہتے ہیں اتنی سی بات ہے باقی پوری مماثلت اس کی یعنی اس کرونا سے کوئی نہیں ہے اگر کوئی بیان کرے گا تو تکلف ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین مکرم آس کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے اپنے مفتیان اکرام سے ان کے جوابات طلب کر کے آپ تک پہنچائے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے اپنے سوالات بھیجتے رہیے طریقہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کرنا کیا سب سے پہلے گوگل کے سرچ انجن میں آپ نے لکھنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہے ہوگی اس کے کمیٹ بار میں آپ اپنے سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھنا ہے انشاءاللہ جلزہ بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سیجر مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ